دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگل کا وہ کون سا شکاری ہے جو ہے بہت چھوٹا لیکن یہ بڑے بڑے شکاریوں سے بھی ٹکر لینے سے پیچھے نہیں ہٹتا یہ کیسے شیر جیسے خونخار شکاری کو بھی اپنے ہملوں کا مزہ چکھاتا ہے آخر یہ سب سے بڑا دشمن کس کا ہے اور کس طرح یہ اپنے دشمن پر وار کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو چلیے فراج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس چھوٹو سے شکاری کا نام ہے مونگوز بولے تو نیولا اگر کوئی بھی جانی دشمن ہے تو وہ ہے صرف اور صرف سامپ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنا گصہ سامپ پر ہی اتارتا ہے بلکہ اس سے جو بھی پنگا لیتا ہے یہ نیولا اسے اچھے سے سبق سکھا دیتا ہے نامبہ وان مونگوز واسز رابٹ چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو خطرناک کھلاریوں کا حملہ جس میں ایک طرف ہے نیولا اور دوسری طرف ہے جنگل کی دنیا کا سب سے تیز دورنے والا کھلاری خرگوش یہ خرگوش زکمی ہو گیا ہے اور اس کے پیر میں بہت زیادہ چوٹے لگی ہیں اس لیے یہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا خرگوش کو ایسا زکمی دیکھ کر یہ نیولا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس پر اپنی طاقت آج مانے لگتا ہے یہ خرگوش زکمی حالت میں بھی اس خونخار شکاری کے ہاتھ سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے اس لیے یہ ادھر ادھر بھاگتا بھی ہے لیکن نیولا اسے اپنی نظروں سے دور نہیں جانے دیتا اور خرگوش پر اپنی مضبوط پکڑ بنا لیتا ہے اور خرگوش پر دردناک حملوں کی بہت چھار شروع ہو جاتی ہے یہ نیولا خرگوش کو جندہ ہی کھانے لگتا ہے اور پھر اپنے ساتھ اسے کھینچ کر لے جاتا ہے لیکن یہ خرگوش یہاں سے کئی بھاگ جانے کیلئے راجی نہیں ہے اس لیے یہ نیولا خرگوش کو یہیں نپٹا دیتا ہے اور اسے نوچ نوچ کر مار ڈالتا ہے نیولا تو بھائی کسی کو بھی نئی بخستا چاہے پھر خرگوش ہو یا جنگل کا راجہ شیر یہاں شیر ہرے ہرے میدان میں گھوم رہے تھے اور ان میں سے ایک شیرنی شانتی سے کھڑی تھی تب ہی پیچھے سے یہ نیولا آتا ہے جسے دیکھ کر شیرنی ڈر جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے اپنے قدم پیچھے لے لیتی ہے اپنی دوست کو سیما ہوا دیکھ کر ایک شیرنی اس کے پاس آتی ہے اور جب یہ نیولے کو دیکھتی ہے تو پیچھے رہنے میں ہی بھلائی سمجھتی ہے لیکن ایسے کیسے یہ نیولا شیرنیوں کو دیکھ کر باہر نکل آتا ہے یہ چھوٹو ان میں سے ایک شیرنی پر حملہ شروع کر دیتا ہے جہاں شیر شیرنی کی آواز سے پورا جنگل کام پھٹا ہے وہیں یہ شیرنی نیولے سے ڈر کر اس پر حملہ تک نہیں کرتی اور بس اس سے بچتی رہتی ہے نمبر 3 سنیک ورسز ہنی بیجر دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خونکار شکاری ہیں جو بڑے بڑے اور خوفناک شکاریوں کو بھی مات دے دیتے ہیں ان میں سے ایک ہے ہنی بیجر یہ ساپ جیسے زہریلے شکاری تک کو نہیں چھوڑتا اور اسے ایک دردناک موت کی سزا دیتا ہے یہاں ساپ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا تھا ویسے ہی اس کا سامنا ایک ہنی بیجر سے ہو گیا جسے دیکھتے ہی ساپ نے فوراں اس پر حملہ بول دیا لیکن ہنی بیجر جلدی سے اس کے جال سے باہر نکل گیا اور پھر دونوں میں ٹکر کا مقابلہ شروع ہو گیا ساپ کی تو بیٹری ڈاؤن ہو گئی لیکن ہنی بیجر لگاتار اس پر حملہ کرتا رہا اور آخر میں اسے اپنے موں میں دبوچ لیتا ہے یہ ہنی بیجر ساپ کا مودہ بوچ کر اسے کھانے لگتا ہے واقعی بڑی دردناک موت ہے نمبر فو سنیک و سیج بونگوز اب باری ہے دو جانی دشمن یعنی کی ساپ اور نیولے کی یہاں ساپ کونے میں چھپ کر آرام کر رہا تھا لیکن نیولا اس کی شانتی کو بھنگ کر دیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بھڑ گئے یہ نیولا پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح اس ساپ پر کابو پالوں لیکن یہ ساپ اس کا شکار بننے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں ہے اس لیے دونوں میں خوب جبردست فائٹ ہوتی ہے یہ نیولا اس سے اپنے پہنے دانتوں سے دبوچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں ساپ نیولے پر فن مارنے کی تیاری کرتا ہے لیکن یہ سلسلہ کافی دیر تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے پر دونوں میں سے کوئی بھی کسی کا نیوالہ نہیں بن پاتا اور ساپ تو نیولے سے جان چھڑا کر بھاگنے ہی لگتا ہے جسے دیکھ یہ نیولا بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اچانک یہ ساپ زمین کے اندر رفو چکر ہو جاتا ہے اور بیچارہ نیولا اسے ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے یہاں تو آج شیر نے ایک چھوٹو سے نیولے کو اپنے موں میں دبوچ لیا ہے یہ شیر اسے الٹا لٹکا کر اپنے موں میں پکڑ لیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھ نیولا چین کی سانس لیتا ہے پر ابھی شیر نے اسے چھوڑا نہیں تھا بلکہ شیر آج کھیلنے کے موں میں ہے اس لئے شیر نیولے کے ساتھ کھیلتا ہے کبھی یہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو کبھی پکڑ لیتا ہے لیکن نیولے کو یہ کھیل بلکل بھی پسند نہیں آتا اس لئے وہ شیر پر اپنا گزہ اتارنے لگتا ہے یہ نیولا شیر کے ہملو سے زخمی ہو گیا تھا اس لئے یہ صحیح سے چل بھی نہیں پاتا ہے اور جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھتا ہے میں اس کا پارٹنر وہاں آ جاتا ہے اور اس سیر کا دھیان نیولے سے ہٹ جاتا ہے یہاں جنگلی کتوں نے ایک ہیرن کو پکڑ لیا ہے یہ ہیرن ممی اپنے بچوں کو جنم دینے ہی والی تھی اس سے پہلے ان بے درد وائل ڈاکس نے اسے دنیا میں کھیچ کر لانا اچھت سمجھا ہیرن ممی کو چھوڑ کر اس کے بچے کے ساتھ یہ چیر فار کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک ڈاگ نے اسے ادھر سے کھیچا اور ایک ڈاگ نے ادھر سے اور بیچارے بچ کی بری دشا کر دی یہ حیران ممی ان کا مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی اس لئے یہ بس شانتی سے بیٹھ کر اپنے بچے کی موت دیکھتی رہی جیسے ہی بچہ جیسا مجھے دار لنچ ختم ہو گیا ویسے ہی یہ وائل ڈاگز ہیرن ممی کو لپیٹنی کے لیے آ گئے اور اس پر دردناک خملے کرنے لگے یہ ہیرن ممی ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے بس چپ چاپ ان کا شکار بن گئی یہ افریکن وائل ڈاگز بڑے ہی بیرہم ہوتے ہیں یہ کسی بھی شکار کو جندار نہیں چھوڑتے لیکن یہ ہیرن بین کا نوالہ بن جاتی ہے جس سے یہ نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں نمبر سیون گراؤنڈ سکویرل واسس سنیک ایک ساپ کھولے علاقے میں اپنے شکار کی تالاش کر رہا تھا تب ہی اسے دیکھ کر ایک سکویرل بھاگی چلی آئی اور جلدی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی یہ ساپ بھی اسے دیکھ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی یہ ساپ اپنے دشمن پر ذرا بھی رہم نہیں کھاتا اور لگاتار اس سے بچنے اور اپنا شکار بنانی کے لیے اس پر حملہ کرتا رہتا ہے یہ سکویرل بھی ساپ کے حملوں کا لگاتار سامنا کرتی ہے اور جب یہ ساپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شکار میرے ہاتھ نہیں لگنے والا تو یہ دم دبا کر وہاں سے نکل لیتا ہے اور یہ گراؤنڈ سکویرل بھی بنا ہی پیٹ پوجا کیے یہاں سے چلی جاتی ہے بس یہ تھے کچھ خونخار شکاری جن کے حملے کسی دردناک موت سے کم نہیں ہیں اور یہ اپنے دشمن پر کسی بجلی کی طرح ٹوٹتے ہیں اور انہیں بڑی بے رہمی سے اس دنیا سے روانہ کر دیتے ہیں دوستو آپ کو ان میں سے کون سا شکاری سب سے خطرناک لگا اور کس کا حملہ آپ کو سب سے زیادہ خوفناک موسیقی موسیقی موسیقی